بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم صفحہ نمبر نینٹی سیون سے شروع کرتے ہیں الکلام بسم اللہ کریں بڑھیں طالب الاول جمعہ کہاں پڑھیں گے طالب الثانی اسلی فی المسجد القبیر میں جمعہ بڑی مسجد میں پڑھوں گا طالب الثانی اور آپ کہاں پڑھیں گے طالب الاول میں بھی بڑی مسجد میں پڑھوں گا مرکیر اسوار کل ہو گیا تھا آئی آگے علم مسجد آئے ٹھیک ہے جی آہ آئینا تدریب آسانی پڑھیں ایک منٹ پیج میرے پاس صحیح نہیں آرہا اب صحیح مازا یفعلو احمد احمد کیا کر رہا ہے ٹھیک ہے اقرا کر رہا ہوں اکرا کا مطلب ہے میں پڑھ رہا ہوں یہاں پہ ہم نے احمد کی بات کرنی ہے مازا یفعلو احمد ہنجیا جواب کیا ہوگا اس کا جواب ہوں گا یقرآ القرآن ٹھیک ہے یقرآ القرآن نیکسٹ مازا تفل البنت درکی کیا کر رہی ہے یقنسو غرفت النوم یقنسو عورت کیلئے تا ہوتا ہے تقنسو غرفت النوم تقنسو غرفت النوم مازا یفعلو رجل یسل الفجر ٹھیک ہے مازا تفعلو فاطمہ تشاہدر رجل تشاہدر تلفازہ مازا تفعلو ختیجہ ختیجہ کیا کر رہی ہے تکویل ملابس تاکوی کا مطلب ہوتا ہے اس طرح کرنا مازا تفعلو محمد تشاہدر تلفازہ مازا تفعلو محمد تشاہدر تلفازہ یغسل الاتباق نیکسٹ ویڈیو تو لگتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھی شاید جی ویڈیو تو دیکھی ہے نہیں دیکھی نہیں دیکھی ہے پوری دیکھی ہے یا آباز کیا آپ نے ویڈیو پوری دیکھی ہے یا تھوڑی دیکھی ہے نہیں دیکھی تو پوری ہے لیکن تھوڑی سی پرابلم آبی بھی ہو رہی ہے سمجھ رہی ہے پڑھیں پھر آگے تطریب و سالس پڑھیں حاتی جملہ کما فی المثال المثال استعقضو مبکرا مبکرن مبکرن آپ جلدی جاکتے ہیں علف اپنے لیے ہوتا ہے میں جلدی جاکتا ہوں آگے استعقضو متاخرن میں دیر سے جاکتا ہوں استعقضو ساعت السابعہ استعقضو ساعت الخامسہ استعقضو ساعت الرابعہ میکسٹ التدریب الرابع اکمیل الحوار اکمیل الحوار کا مطلب ہے مکمل کرو ڈائلوگ ڈائلوگ مکمل کرو ڈائلوگ مکمل کرو تو جواب پر ساعت ساعت استعقضو اندالفجر آپ آپ کم جاکتے ہیں میں فجر میں جاکتا ہوں آپ کم جاکتے ہیں استعقضو مطا تستعقضو ٹھیک ہے مطا تستعقضو کریکٹ مطا تستعقضو استعقضو اندالفجر پھر اسلل فجر پھر مسجدی آپ فجر کہا پڑھتے ہیں مطا تسلل فجر مطا ہوتا ہے کب آپ نے پوچھتے ہیں کہاں اینہ تسلل فجر کریکٹ اینہ تسلل فجر لا لا آنام بعد الفجر نہیں میں نہیں سوتا فجر کے بعد مازا کیا آپ فجر کے بعد سوتے ہوں حل نہیں یہاں پہ مازا کے بعد پہلا سوال ہے نا کیا آپ فجر کے بعد سوتے ہو یہ یہاں پہ آپ نے یہ سوالہ کرنا مازا مازا حل حل مازا نہیں ہے حل حل تنامو مخاطب کے لئے تنامو تنامو بعد الفجر حل تنامو بعد الفجر لا لا انام بعد الفجر پھر ہے مازا فجر کے بعد آپ کیا کرتے ہو فجر کے بعد آپ کیا کرتے ہو میں اقرأ القرآن وہ سوال پہلے پوچھتے پہلے مازا کے ساتھ وہ سوال پوچھتے آپ نے ابھی میں مازا کیا کرتے ہیں تف علو تف علو مازا تف علو بعد الفجر ٹھیک ہے بعد الفجر اب جواب اس کا دیں اس کو ہم خالی اقرأ القرآن کہہ سکتے ہیں اس کے ساتھ کچھ لگے گا اقرأ القرآن بعد الفجر اقرأ القرآن بعد الفجر ومتا تذہبو آپ کب جاتے ہیں ومتا تذہبو فی المدرسہ الی المدرسہ متا تذہبو الی المدرسہ الی المدرسہ اس کا ہوگا تذہبو مخاطب ہے اس کو متقلی میں قنور کر دیں بسوئی لگا پھر اس کا جواب دیا ہے نہیں میں گاڑی سے جاتا ہوں مطا تذہبو بلحفافی کیا بس کے ذریعے جاتے ہو حل تذہبو بلحفافی بلحفلاتی بلحفلاتی لاحفلاتی 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 نای میں گاڑی سے جاتا ہوں یہ جو ڈیالوج ہے یہ آپ کا ہومر کے اوکے تو آپ نے اس کو پیج پر ایٹر لکھنا مجھے بیجھنا اور پیج نمبر کونسا ہے یہ کتاب کا 98 ہے اور پی ڈی اف کا 120 ہے 120 اچھا جب لکھیں گے اگر کاغذ پر پہلے یہ چیزیں لکھ لیں جو اس نے سوار پر لکھی ہوئی ہیں پھر اس کو زبانی فیل کرنا میں آپ سے سوال پوچھوں گا آپ نے جواب دینے اچھا یہ جو سوال ہیں یہ مردوں کے لئے لکھے ہوئے آپ عورت ہیں میں عورت کے لئے کنورٹ کر کے آپ سے پوچھوں گا آپ نے جواب دینے میں کب جاتی ہوں استعقضو اند الفجر اند الفجر ہی ٹھیک ہے آئینا تسل دین الفجر میں فجر آئینا کا مطلب ہے کہاں کہاں پڑھتی ہوں اسل الفجر فی غرفت النوم حل تنامینا بعد الصلاة کیا میں نماز کے بعد سوتی ہوں مازا تفعلینا بعد الصلاة میں نماز کے بعد کیا کرتی ہوں اس کا ہوگا افعلو اقرأ القرآن بس کہہ دیں اقرأ القرآن بعد الصلاة اقرأ القرآن مطا تکنو سین الغرفت میں کب کمرہ صاف کروں گی کرتی ہوں کرتی ہیں میں کب کمرہ صاف کرتی ہوں اقرأ القرآن ذوان اقرأ القرآن اردو میں جواب دیں میں تو پہل میں صاف کروں گی یا کرتی ہو اک نسل غرفتہ بعد صلاة الزہری اک نسل غرفتہ بعد صلاة الزہری اب بعد الزہری بھی کہہ دیں تو کافی ہے اگر سمپل زہر کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا اگر صلاة الزہر کہیں گے تو زہر کی نماز پھر بن جائے گا میں کب مدرسہ جاؤں گی جاتے ہیں ازہبو الی المدرسہ الساعت السابعہ متا تستیقزین یوم الاتلا میں چھٹی کے دن کب جاکتی ہوں اسٹیقزو اسٹیقزو بعد صلاة الزہر اسٹیقزو بعد صلاة الزہری چھوٹی کے دن دوپیر کو جاگتی ہیں باردہ صلات الفجر باردہ صلات الفجر ٹھیک ہوگیا مازا تفعلینا یوم الاطلا میں چھوٹی کے دن کیا کرتی ہوں اس کا ہوگا اب علو اکنستل غرفتن نوم ٹھیک اکنستل غرفتن نوم آئینا تسلین الجمعہ میں جمعہ کہاں پڑتی ہوں ابھی جمعہ کی نماز پڑھئی ہے نہیں مطلب مجد میں تو نہیں پڑھتے پھر زور کی نماز ہوتی ہے بس کہہ دیں لا حسن الجمعہ ٹھیک ہے مطلب تشاہد تلفازہ مطلب تشاہد تلفازہ تلفازہ میں کب ٹی وی دیکھتی ہوں اس کا ہوگا ٹی وی دیکھتی ہے یا نہیں دیکھتی ہے ہوں شاہد تلفازہ اندہ ساعتر رابعہ یوں کہتے ہیں ہوں شاہد تلفازہ الساعتر رابعہ اندہ کنہ لگائیں اندہ کنہ لگائیں ٹی وی دیکھتی ہے اندہ نہیں لگانا ان سوالوں کے جواب آپ نے لکھ کر میں سینڈ کرنے ٹھیک ہے یہ پیج نمبر کونسا ہے آپ کا نائٹی نائن ہے پی دی اف کا ایک سو اکیس ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مناسبہ جملے کو سورتی مناسب سے ملائیں مناسب تسید کے ساتھ ملائیں ٹھیک ہے مناسب تسید کے ساتھ ملائیں یا سب ہو ملل بھائی یہ آپ نے لائنے لگانی ہے اور میں سکرین شورٹ منا کر سینڈ کر دینے ٹھیک ہے پی دی اف کا پی دی اف کا پیج نمبر وان ٹوانٹی تری وان ٹوانٹی تری ٹھیک ہے یہ آپ کو سینڈ کرنے آگلہ سوال آم اے گا متا تستاقیزو تستاقیزو اس سوال یہ والجواب ہے وہ کہہ سوال کو جواب کے ساتھ جوڑو یہ سوال جواب آپ نے جوڑنے اور مجھے سینڈ کر دینے اس کا پیج نمبر پیڈی ایف کا پیج نمبر 123 123 التدریب الخامس اقرال فقرت سمہ عجب اقرال الفقرات فقرت سمہ سمہ عجب وہ کہہ رہا ہے پیلاغراف پڑھو اقرال فقرت پیلاغراف پڑھو سمہ عجب پھر جواب دو پھر جواب دو سمہ کا مطلب پھر ہوتا ہے جی سمہ پھر یہ بھی سولف کر کے سینڈ کرو ابھی پیلاغراف پڑھ لیں اسرت احمد لا تنامو بعد السلات یوم الارتلا احمد کے گھر والے چھٹی کے دن نماز کے بعد نہیں سوتے تہا یک نسو غرفت الجلوس تہا لیونگ روم صاف کی سپائی کر رہا ہے وفات تک نسو غرفت النوم اور فاطمہ کمرے کی سپائی کر رہی ہیں و احمد یغزل الملابس اور احمد برطن کپڑے دوتا ہے کپڑے دوتا ہے ملتیفتو تک ویل ملابس اور لتیف کپڑے آئرن کر رہا ہے کٹی ہے کپڑے استری کرتی ہے و جد تغسل الاتباق اور دادی برطن ہو رہی ہے و جدو یقرع القرآن اور دادا قرآن پڑھ رہی ہیں ٹھیک ہے ان کے جواب چلیں آسانی دکھ لینا التدریب السادس التدریب السالس اقراء الفقرہ ثمہ عجب اقراء الفقرہ یستیقظو تاہرن اند الفجر تاہر تاہر فجر کے وقت جاکتا ہے وَتَا يَا وَيَتَا وَدَّوْدَوْفِ الْبَعِيط بَعِيط بَعِيط گھر میں وجود کرتا ہے وَيَضْحَبُوا الْمَسْجِد اور مسجد جاتا ہے يُسَلِّ تَاہِرُ الْفَجْرُ فِي الْمَسْجِد اور فجر کی نماز مسجد میں پڑھتا ہے تاہرن اقراء القرآن اور تاہر قرآن پڑھتا ہے وَلَا يَنَامُ بَعْدَ السَّلَاةِ اور نماز کے بعد نہیں سوتا یہ بھی جواب اب لکھے لینا آگے آل کتاب اور رائٹنگ کا چپٹر آپ پورا یہ سیف کتاب ہو سکتا ہے اچھا جو پسلا پیپر تھا وہ تو آپ نے مجھے نہیں سند کیا ابھی تک یہ بات ہے نا جو پسلا پیپر تھا چالیس نمبر کا وہ آپ نے مجھے سند تو نہیں کیا ابھی تک میرے پاس جو ہے نا وہ پیج نمبر جو لکھے ہوئے تھے وہ پیڈی ایف کے پیج نمبر جب میں نے کھولے دے تو اس میں لکھا واہ رہا تھا مطلب ڈائلوگز لکھے ہوئے تھے مجھے سمجھ ہی نہیں آرہا تھا تو جتی جتنی مجھے لگ رہی تھی کہ یہ یہ سالف کرنی ہے میں نے وہ وہ سالف کر دی پیپر آپ نے نہیں سند کیا ایک بھی چالیس نمبر جو پیپر آپ نے بیجی ہے نا آپ نے آپ پیج نمبر بتا دے میں کرنا ہوں گی آج پیج نمبر مجھے بھی آنی ہے اچھا یہ لپی نمبر نوٹ کریں نا ون ٹونٹی نائن ہے یہ کونسا ہے یہ ہے ون ٹونٹی نائن اوکی آپ مجھے اس کا بھی بتا دے گا میں سالف کر دوں گی ٹھیک ہے میں اس کو کلاس کے آخر میں مجھے یاد کلانا آپ ڈھونک انشاءاللہ کو بتاتا ہوں گی میں یاد دے رہا دوں ہی کہ آپ مجھے بتا دیں پہلا سوال پڑھے ہیں کیوں کو سمجھا رہی ہے آپ کو سل بین الشائع والمکان اللذی یو جدو فی چیزوں چیزوں کو زگا کے ساتھ جوڑو جہاں وہ پائی جاتی ہیں ٹھیک ہے چیزوں کو زگا کے ساتھ جوڑو ٹھیک ہے پیش فون نہیں جہاں پائی جاتا اب جو آدھے نہیں ہیں پس یہải لائنے آپ نے لگانای۔ اور وصور مرشاند دینی ہے اگر اگلا سوار پڑھیں یہ بان ٹوئنٹی نائن ہے نا بالکل بان ٹوئنٹی نائن عزف کلیمتائینی الہ کلی مجموعہ چیک کہہ رہا ہے وہ عزف کا مطلب ہے اضافہ کرو کلیمتائینی دو لفظوں کا ہر گروپ میں دو لفظوں کا اضافہ کرو جیسے پہلے اساس ہے فننیچر کو کہتے ہیں ایک میرر اس نے لکھا ہے دو اور فننیچر آپ نے خواجیوں پر لکھنے ہیں ٹھیک ہے جیسے اچھا اگلا سوار پڑھیں زا علامت علامت علال کلیمت الغریبہ آہ علال کلیمت دا علامت الخطا علامت الخطا علال کلیمت الغریبہ غریبہ کہتے ہیں سٹرینج ورڈ کو ڈیفرنٹ ورڈ کو جو ڈیفرنٹ ورڈ ہیں اس میں اس کے اوپر آپ نے کلوس لگا رہا ہے ٹھیک ہے سلبینی جزائل جملہ جز کو جملے کے پارٹس کو آپس میں جوڑنا ہے جیسے ملابیسہ والاتباہ کا ان کو آپس میں جوڑ دینے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے جوڑنا ہے اور میں سینڈ کر دینے آگے اکمل بیوہ دل کلیمات صحیح یا تیم مابین کو صحیح اکمل کا مطلب ہے مکمل کرو بیوہ دل کلیمات اکمل بیوہ دل کلیمات مکمل کرو ایک صحیح لحظ ڈال کر بریکن میں دو لفظ لکھیں ایک صحیح لفظ ہے ایک غلط ہے صحیح لفظ یہاں پہ لکھ کر آپ نے خلجیہ پر کرنا ہے اس کو چھت پلے کے جو اس کا باجہ بند ہوتا ہی ٹھیک ہے دو لفظ ہے ایک صحیح ایک غلط ہے جو صحیح لفظ ہے اس سے آپ نے جملہ مقبل کرنا ہے نیکسٹ صحیح لفظ ہے ایک صحیح لفظ ہے ایک صحیح لفظ ہے اگر آپ پیرگراف پڑھو اور پھر جو ان کے آگے ٹک یا کراس کا نشان لگا دینا ہے اوکے ایک ایک چاریس نمبر کا سوال ہے آگے آگے آلواتف خامس پیچھ نمر وی ون ٹھارٹی ہے پھر الوہدد الخامسہ پانچوں یونٹ ہیں اتام و شراب اتام کہتے ہیں فوڈز کو شراب کہتے ہیں فوڈ اینڈرنگ کڑھیں ذرا الہوار لگو الہوار الاول انظر و سمع واعد قاسم اینہ تزہبو یا سالم سالم آپ کہاں جا رہے ہو اے سالم اینہ تزہبو یا سالم آپ کہاں جا رہے ہو یا سالم سالم الی المتعم ریسٹورنٹ مات ام ریسٹورنٹ قاسم کم وجبہ تن تاک کلو فل یاو کتنے وجبہ تن وجبہ کتے میلز کو دن میں تین میلز ہوتا ہے بریک فارس لانچ ڈینر چھٹی کے دن کتنی میلز لیتے ہو دن میں کتنی میلز لیتے ہو سالم تاک کلو کا مطلب کیا ہے آپ کھاتے ہیں سالم اکلو سلاسہ وجبات الفطور والغدا والعرشا تین میں تین میلز لیتا ہوں الفطور بریک فارس اکی والغدا لنچ والعشا دنر واق مطلب ہے اور نیکس حازا کسیر جدہ انا اکلو وجبتا واحدا یہ جدہ مطلب بہت زیادہ کسیروں جدن بہت زیادہ بہت زیادہ یہ بہت زیادہ ہے میں ایک ہی میل لیتا ہوں سالم خازا قلیل جدہ یہ زیادہ نہیں کم ہے یہ بہت کم ہے یہ بہت کم ہے کسیرن جدہ بہت زیادہ اور قلیل بہت کم قلیل جدہ بہت کم قلیل جدہ قاسم مازا تاکلو فی الغدا لنچ میں کیا کھاتے ہو آپ لنچ میں کیا کھاتے ہو سالم اکلو الرزا والخبز و مازا تاکلو انتا اکلو میں میں کھاتا ہوں چاول اور روٹی الارز جو ہے وہ چاول ہے الارزہ چاول الارزہ اور بل خبز الخبز الخبز کہتے ہیں روٹی کو بریڈ پھر ہے قاسم اکلو اسمکہ والسلطت والفاقہ آپ اکلو میں کھاتا ہوں میں کھاتا ہوں اسمکہ اسمکہ مچھلی سلطت والسلطت سلاد اور والفاقہ فروٹ اور اسمکہ دوبارہ بتا دیں اسمک مچھلی میں کھاتا ہوں مچھلی سلاد مچھلی اور سلاد اور پھل سالم ما وزنک 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 وزن کہتے ہیں اردو میں بھی وزن ہی ہے کا کا مطلب ہے آپ کا ما کا مطلب ہے کیا آپ کا وزن اوکے آپ کا وزن کیا ہے آسم سٹاٹ کیلن وما وزنو کا انتا سٹاٹ کیلو سٹاٹ کیلو سٹاٹ کیلو سٹاٹ کیلو سٹاٹ کیلو نظار ہے سکسٹی کو ہم سٹونہ کہتے ہیں سٹونہ سکسٹی اوکے سٹونہ کیلن وما وزنک انتا سٹاٹ کیلو اور آپ کا وزن کیا ہے سالم سو کو کیا کہیں گے می یا تو می یا تو می مادی نظار ہے نظار ہے نظار ہے می یت می لن سو کیلو قاسم انتا سمین جدن تم بہت موٹے بہت موٹے بہت موٹے تم بہت موٹے ہو وانتا نحیف جدن اور تم بہت موٹے ہو موٹے ہو پاکہا حل اروز چاول سمک مچھلی خبز روٹی یا کل یا کلو وہ کھا رہا ہے یا کلو وہ کھا رہا ہے مد ارم ریسٹورنٹ اشا دنر اشا غدا اشا اشا فدا غزا غدا لنج لنج فرہا فتول برگفات واجبات میل زیادہ اوکے واجبہ میل وزن قلیل کم کسیر زیادہ میتو کیل سمین بہت موٹے نحیف کم نحیف کم جو نیکسٹ سوالوں کے مطلق مختصر جواب دیں موٹے کہاں جا رہا ہے جواب از حبو از حبو یز حبو سالم نہیں جواب میں جواب میں بھی یز حبو لگانے اگر میں کہوں گا از حبو اس کا مطلب ہے میں جا رہا ہوں میں اپنی بات نہیں کہا رہا سالم کی بات یز حبو سالم یز حبو یعنی سالم کہاں جا رہا ہے یز حبو سالم یلان متم سالم ریسٹورنٹ جا رہا ہے اوکی ٹھیک ہے ہاں سالم کہاں جا رہا ہے اس کو نوٹ نہیں کرنا سے پڑھ لینا اوکی جواب لکھاؤں پر آرے سکر پر ہاں ایلال بطعم ایلال کا مطلب کیا ہوگا یہاں پہ کی طرف کی طرف ایلال مطعم لیسٹرین کی طرف ہاں پر آرے سوال پڑھیں من یا کلو سلاسہ وجبات آپ من کا مطلب ہے کون کون تین میلز کھاتا ہے کون تین میلز کھاتا ہے جواب ہے سالم سالم یا کلو سلاسہ وجبات اوکی میں سمجھ آیا دیکھیں سوال پوچھا تھا اس نے من کون تین میلز کھاتا ہے من کو کٹ کے میں نے سالم نہیں دیا سالم یا کلو سلاسہ وجبات سالم تری میلز کھاتا ہے تو یہ جواب ہے بس ٹھیک اگلا سوال پڑھیں من یا کلو وجبتن واحدہ کون ایک میل کھاتا ہے سالم یا کلو وطن واحدہ کاسم یا کلو وجبتن واحدہ اوکی جی قاسم یا کلو وطن واحدہ سوال مازا یا کلو قاسم فل غدہ قاسم لنچ میں کیا کھاتا ہے جواب دیں یا کلو قاسم فل غدہ اصلاح تکا جو بھی کھاتا ہے وہ چیزیں بس لگتی نہیں ہے جواب ہوں شروع کرنا ہے یا کلو قاسم فل غدہ اصلاح تکا اصلاح تکا ہے جو بھی ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے پھر ہے مازا یا کلو سالم فل غدہ سالم لنچ میں کیا کھاتا ہے یا کلو سالم فل غدہ الارز والخبز چاول اور روٹی ٹھیک ہے ما وزنو سالم سالم کا وزن کیا ہے مائیتو سالم سو کلو میتو کیلن میتو کیلن وزنو سالم میتو کیلن میتو کیلن نیکسٹ ما وزنو قاسم قاسم کا وزن کیا ہے ستونہ کیلن ستونہ کیلن یہ بھی آپ نے سارے جواب لکھنے ہیں ٹھیک ہے پیج نمبر پیج نمبر ہے 133 موزیفہ 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 مادہ تطلبینہ منят طعام کیا تطلبینہ مطور برد کو ہم کہتے ہیں نا تطلبو اور اس کو ہم کہتے ہیں تطلبینا تو اس نے پوچھا اس ورد سے آپ کھانے میں کیا طلب کریں گی ٹھیک ہے تطلبینا کا مطلب ہے آپ طلب کریں گی المسافرہ بارد سمکی والرز من فضلک میں صلات اور چاول کھاؤں گی کچھ مچھلی اور چاول برائے مہربانی برائے مہربانی من فضلک برائے مہربانی المزیفہ ومازا تطلبینا من الشراب اور آپ کیا پییں گی المسافرہ ماہو من فضلک ماہو مطلب ماہن پانی برائے مہربانی پانی ماہن پانی المزیفہ ومازا تفضلینا من الفاکہ اور آپ پھل میں کیا کھائیں گی المسافرہ مفضلینا پریف کریں گی مفضلینا پریفر کریں گی پریفر کریں گی آپ مفضلینا پریفر کریں گی על اطم رو اول عینب نام مطلب خجور اور انگور خجور اور انگور او کا مطلب ہے یا یعنی یا تو خجور لی� تو انگور لی� اوکے خجور یا انگور اس کا مطلب شایہ کہتے ہیں چائے کو تشریبینا پیئیں گی کیا آپ چائے پیئیں گی اوکے اشایہ کہتے ہیں چائے کو کیا آپ چائے پیئیں گی المسافرہ لا افضل القہوہ نہیں میں کہوہ پریفر کروں گی میں کافی پریفر کروں گی کافی پریفر کروں گی المزیفہ حل تریدینا شایئن آخر القہوة بحلیبی کیا کافی دودھ کے ساتھ کافی دودھ کے ساتھ لیں گی المسافرہ نعم القہوة بحلیبی ہاں کافی دودھ کے ساتھ لیں گی المزیفہ حل تریدینا شایئن آخر تریدینا کیا آپ کچھ چاہتی ہیں کوئی اور چیز بھی کیا آپ آخر میں کیا چاہتی ہیں المسافرہ کیا آپ کچھ اور بھی چاہیں گی کیا آخر میں کچھ اور بھی آخر کا ذکر نہیں ہے شایئن آخر کا مطلب ہے سمتنگ ایلس کچھ اور کیا آپ کچھ اور بھی لیں گی کیا آپ کچھ اور بھی لیں گی المسافرہ لا وشکرہ نہیں شکریہ المزیفہ اف ون یہ شکریہ کے جواب میں ہم کہتے ہیں اف ون ایٹس اوکے اور سہیئے بھی مطلب ہے یو آر ویلکم جی نیکسٹ پیج نہیں آرہا میرے پاس لیٹو پہ یوز کری ہیں مغال پہ المفردات الارس ماں پانی قہوہ کافی شایہ چائے حلیب دودھ شراب جوس تمر جوس کو نہیں کہتے ہیں شراب کہتے ہیں ڈرنگز کو کوئی بھی پینے کی چیز ہو اس پر شراب سپرنگ تمر خجور انب انگول دعام کھانا یطلب یطلب وہ طلب کر رہا ہے وہ طلب کر رہا ہے یشرب اور وہ پی رہا ہے تدریب سیاب عجب انل اسئلتی باختصار مازا تلیب ٹھیک ہے مازا تلیبت موسافراتو موسافراتو منتطعام اب یہاں تاک کے اوپر سکون ہے اور اس کے بعد علیف لام ہے جب بھی سکون کے بعد علیف لام ہو ہم لکھتے سکون پڑھتے کسلا ہیں تلیبت تلیبت موسافراتو تلیبت موسافراتو تلیبت موسافراتو اس کا جواب یہاں سے شروع ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ موسافر کھانے میں کیا کھائیں گے خاتون موسافرات نے طلب کیا کھانے میں باز السمکی والاروزی ٹھیک ہے اس نے سواب پوچھا تھا کہ جو خاتون موسافرات تھی اس نے کھانے میں کیا طلب کیا ہم نے جواب دیا تلیبت موسافراتو منتطعام باز السمک والاروزی اس نے کچھ مچھلی اور کھانے طلب کیا اوکی جی نیکسٹ مازہ طلبتی منہ شراب اب اس میں دیکھیں بات سنو میرے سکون کے بعد علیف اللہم نہیں ہے تو ہم نے طلبت پڑھنے مازہ طلبت منہ شرابی ٹھیک ہے مازہ طلبت منہ شرابی موسافر نے پینے میں کیا طلبت منہ شرابی موسافر 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 ٹھیک ہے جی موسافر صحیح ہوں گیا نیکسٹ مازہ طلبت من الفاکہ فاکہ لندن لندن موسافر ڈالاذر تمر تو اول انبہ تمر اول تمر سن root لندن وزر ساستش رب وزر شεια چائز انہوں نے چائز 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 کیا وہ چائے پیئے گی کیا وہ چائے پیئے گی ست اشرب کیا وہ چائے پیئے گی نام لا 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 ست اشرب شایا الیف ہوتا ہے اپنے لیے ہوتا ہے عورت کے لیے لا لا ست اشرب شایا 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 مازا ست اشرب وہ چا پیئے گی اس کا ہوگا ست اشرب ست اشرب شایا ست اشرب الکہوتا بالحلیب کافی دودھ کے ساتھ پیئے گی یعنی دودھولی کافی پیئے گی ست اشرب شایا ست اشرب تل حلیب ست اشرب الکہوتا بالحلیب بالحلیب پھر ہے اینہ دارہ حاضل حوار اس کا سوال سمجھ نہیں ہے دارہ حاضل حوار دارہ کا مطلب ہوتا ہے تیک پلیس ٹو پلیس یہ مقالمہ کس جگہ پہ واقعہ ہوا یہ جہاز میں ہوا حوار کا مطلب مقالمہ مقالمہ یہ مقالمہ یہ مقالمہ کہاں ہوا اس کا جواب یہ جہاز میں ہوا یہ جہاز میں ہوا یہ جواب آپ نے شکر کرنا ہے یہاں سے دارہ حاضل حوار چاہ فتہ ایرہ فتہ ایرہ ٹھیک ہے تائیرہ جہاز ٹھیک ہے مازا تفضل انتا اب آپ پوچھا جا رہے ہیں مازا تفضلین انتی آل انبہ آمی تمرا تمرا آپ کیا پریفر کرتی ہیں انگور یا خجور خجور جواب دے افدلو افضلل انبب ابھی آپ نے کہتا کجور پریفر کرتی ہے مازا تفدلین القهوة عمشای افدل القهوة ٹھیک ہو گیا افدل القهوة یہ آپ نے سارے جواب لکھ کر میرے سینٹ کرنے ٹھیک ہے پیچ نمبر پیچ نمبر 135 کجور سوال نائی کجور پیچ نمبر 135